بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائٹ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جیٹ کلو چاوروں کا پرفیکٹ دے کی پلاو بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو بینہ ٹائمز آئے کی آج کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ لوگوں سے مس نہ ہو اور آپ کی ریسیپی بھی بلکل پرفیکٹ بنے اب سے پہلے ہم پلاو کے لیے یخنی تیار کر لیں گے یہاں پر میں نے بیو کا استعمال کیا ہے اس میں بونکا گوش لیا ہے اور ساتھ میں ہڈیاں بھی لیا ہے اسے پلاو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یخنی ہم کوکر میں تیار کریں گے سب سے پہلے بیو ڈال دیں گے دو کھانے کی چمچ نمک ون ٹیبر سپون سونف ون ٹیبر سپون زیرہ دو عدد رمینے سائز کے پیاس ون ٹیبر سپون کٹی ہوئی ادرک ون ٹیبر سپون کٹا ہوا لسن ون این ہاف ٹیبر سپون پیسا ہوا دھنیا پانچ گلاس پانی اور گرم مسالے میں کالی مرچیں ون ٹیبر سپون لونگ ون ٹیبر سپون چار عدد بڑی علاجیاں تین سے چار عدد دالچینے کے ٹکڑے ڈال دیں گے اب بیف کو پچیس منٹ کے لیے پریشر ککر میں پکا لیں گے جتنی دیر میں رکھنی تیار ہو رہی ہے ہم دیکی پراؤں کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک کھلا پتیلہ لے لیں گے پتیلہ اتنا کھلا ہو کہ اس میں ڈیڑھ کلو چاول آسانی سے پک جائیں چھوٹا پتیلہ استعمال کریں گے تو اس میں چاول آپس میں جڑ جائیں گے اب اس میں ایک کپ کوکنگ اٹھ ڈال دیں گے اب اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز باری کاٹ کے ڈال دیں گے اور پیاز کو گولن براؤن کر لیں گے اب اس میں تین سے چار عدد تیز پاتھ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس تین پاؤں کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اس کے ساتھ اس میں دو کھانے کے چمچ نمک جائے گا اب اس میں ون ٹیبر سپون دھنیا پاؤڈر ون ٹیبر سپون زیرہ پاؤڈر پانچ سے چھے عدد آدھ بخارے ون ٹیبر سپون سرک مرس پاؤڈر ڈال دیں گے اور مسالے کو ٹماٹر کے گلنے تک دھیمی آنچ پر پکا لیں گے تقریباً پندرہ منٹ پار ٹماٹر گل چکے ہیں پلاو کا مسالہ بلکل تیار ہے اب فریم کو لوہ ہی رہنے دیں گے اور رکھنی بھی ریڈی ہو چکی ہے اس میں سے گوشت کو لکہ لیں گے اور رکھنی کو ارادہ برطن میں چاند لیں گے اب اس مسالے میں بیف کو جو ہم نے الگ کیا تھا اس کو ڈال کر پانچ منٹ تک اچھے سے ہائی فلیم پر بھون لیں گے تاکہ ٹماٹروں کا پانی خوشک ہو جائے اب اس میں رکھنی جو ہم نے چھان لی تھی یہ پانچ کلاس رکھنی ہے اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی کافی ساری ہری مرچے درمیان سے کٹ کے ڈال دیں گے اور اس میں اچھے سے بائلانے دیں گے دوسری طرف ڈیڑھ کلو چاول کچھی بانسپتی کے لے لیں گے ان کو اچھے سے دھو کے دس منٹ کے لیے بھگو دیں گے جب رکھنی میں بائل آ جائے گا تو اس میں چاولوں کا پانی گرا کر چاول بھی ڈال دیں گے اور ہائی فریم پر چاولوں میں بائل آنے دیں گے اب ایک دفعہ چمچ ہلا کر بلاو کو میڈیوم فریم پر دس منٹ کے لیے پکا لیں گے دس منٹ کے بعد پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب اس میں اچھے سے ایک دفعہ چمچ ہلا کر بلاو کو دھیمی آنس پر پندرہ منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب دم کھول دیں گے یہ دیکھیں زبادہ پرفیکٹ دے کی بلاو بن کے بلکل رڈی ہے اب اس بلاو کو ڈش میں نکال لیں گے ہماری آج کی ڈش دے کی بلاو بن کے بلکل تیار ہے ڈیٹھ کلو چاولوں کی یہ پرفیکٹ ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور ڈھیر ساری تعریف سنیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جاتے ہوئے چینل کو سبکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ